گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے کالا ہے باہر سے چٹا ہے وہ میرا غلام ہے اور یہ جو بلال ہے نا میرے معبوب کا غلام ہے یہ بظاہر کالا ہے بظاہر کالا ہے لیکن اندر سے کتنا چٹا ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اندر سے کتنا نور ان اللہ نور ہے بلال افسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب امیہ نے دیکھا نا کہ ابو بکر کا اسرار تو بڑھ رہا ہے تو اس نے کہا نہیں پہلے تو غلام کا غلام کے ساتھ سعودہ تھا نا تو اس نے کہا نہیں اون ہے جو نہیں گالب بننی آپ نے کہنا کیوں گالب بن دی اون جو دس میں اون جو بنانوں تیار بیٹھا سبحان اللہ یہ ابو بکر کی ذات ہے یہ ریاست مدینہ کا جو پہلا خلیفہ ہے نا یہ اس کی بات کرنا ہوں کہ ریاست مدینہ کے پہلے خلیفے نے ریاست مدینہ کو سنبھالا کیسے دیا ہے سبحان اللہ خالی نام لے لینا ریاست مدینہ تھوڑا ہے ریاست مدینہ کو ریاست مدینہ کے بانی کے نقش قدم پر چلانا یہ ریاست مدینہ ہوتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیہ مانگ کیا مانگتا ہے ادھر بلال کی اوپر ظلم ہو رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذرا ظلم تو بند کرو لیکن بلال کہتے ہیں نا نا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ تسکین ہے تسکین ہے